آخر یا جوج ماجوج کون ہے؟ کیا یہ کوئی جن یا دیو یا کوئی جانور یا پھر کوئی ایسی مخلوق جسے نہ کسی نے دیکھا نہ جانا؟ یا پھر یہ ہم جیسے انسان ہیں جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بتایا گیا ہے؟ اصلی سوال یہ نہیں کہ یہ کیا ہیں؟ اصلی سوال یہ ہے کہ یہ کون ہیں اور کہاں ہیں؟ اسلام میں یا جوج ماجوج کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں کیا گیا ہے اور اس فتنے کو قرب قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا ہے جن میں دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا بھی ذکر ہے اس کے علاوہ اس فتنے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے لیکن سب سے زیادہ اہمیت فیل وقت یہ جاننے کی ہے کہ اس فتنے کے بارے میں ایک پیشنگوئی قرآن میں بھی کی گئی ہے جو کہ پوری ہو چکی ہے جس پہ بہت کم لوگوں کی توجہ ہے جس کی ہم جلد وضاحت کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ قرآن میں یاجوج ماجوج اور ذل کرنین کا تذکرہ شروع کیسے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے کیونکہ عرب یہ جانتے تھے کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جن پر ایک کثیر تعداد میں انبیاء کا نزول ہو چکا تھا اور ان کے عقائد مسلمانوں کے عقائد سے مشابہت رکھتے تھے لہٰذا یہود علماء سے مشاورت کرنا مناسب سمجھا گیا مشورہ کرنے پر یہودی نے عربوں کو تین سوال پوچھنے کا کہا سوال نمبر ایک وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے تین کونوں تک گیا سوال نمبر دو اصحاب قحف کون ہیں سوال نمبر تین روح کیا ہے حالانکہ سوال نمبر دو یعنی اصحاب قحف کون ہیں کا تفصیلی جواب قرآن کی سورہ قحف میں موجود ہے لیکن قرب قیامت کے حوالے سے بھی اس سوال اور اس کے جواب کی بہت اہمیت ہے جو کہ ہم زیر بحث لائیں گے لیکن فیل وقت ہم سوال نمبر ایک اور اس کے جواب پر غور کریں گے اور جواب ملا قرآن میں اللہ کی طرف سے سورہ قحف آیت نمبر 83 یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذلکر نین کے بارے میں آپ کہہ دیجئے میں ان کی تمہیں کچھ خبر دیتا ہوں اس آیت میں جس شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کا نام ذلکر نین ہے اور یہ وہی شخصیت ہے جس کا سوال اس یہودی نے کیا تھا کہ وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے تین کونوں تک گیا دور جدید کے اہل علم میں ذلکر نین کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی اور مستنط تحقیق کرنے والے مولانا ابل کلام ازاد ہیں انہوں نے بتایا کہ در حقیقت ذلکر نین پانچ سو اسی قبل مسیح میں پیدا ہونے والے فارس کے بادشاہ تھے جن کو سائرس ڈی گریٹ اور قدیمی فارسی میں کورس کے نام سے جانتے تھے اور یہ وہ واحد غیر یہودی شخصیت ہیں جن کے لیے مسیحہ کا لفظ یہودیوں نے استعمال کیا ذلکر نین ایک ایسے بادشاہ تھے جن کی مثال تاریخ میں ان کے بعد نہیں ملتی معلوم تاریخ میں وہ پہلے بادشاہ تھے جن کے نام کے ساتھ ڈی گریٹ یعنی سائرس سے آزم لگا اور وہ واقعی اس کے حق دار بھی تھے ان کی سلطنت موجودہ دور کے پاکستان اغوانستان اور ایران سے لے کر یونان کے ساحلوں تک تھی وہ یونانی فلسفی زینفون تھا جس نے سائرس ڈی گریٹ کی زندگی پر مبنی کتاب سائروپیڈیا لکھی اور اس کے لیے سائرس کے نام کا استعمال کیا جیسے کہ آج کے دور میں کئی سامی نام مغربی زبانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جیسے کہ داؤد ڈیوڈ بن جاتا ہے اور موسیٰ موزز اسی طرح قدیمی فارسی سے لیا گیا لفظ کورس سائرس بن گیا اور اس کتاب میں یہی لفظ استعمال کیا گیا سائروپیڈیا کے لفظی معنی سائرس کی تعلیم بنتے ہیں دور جدید میں اس کتاب کو پڑھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے جو کہ سیاستدان بننے کی خواہش رکھتا ہو کیونکہ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کیسے کی جاتی ہے یہ کتاب امریکہ کے بانی بھی پڑھتے تھے اور اس کی وجہ سے کچھ ماہرین کا کہنا ہے امریکہ کے ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں بھی سائروپیڈیا کی جھلک دکھائی دیتی ہے اس کتاب میں ذلکرنین کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا ہے ایک حیرت انگیز بات جو اس کتاب میں سامنے آتی ہے وہ ان کی زندگی کا ابتدائی دور اور اس میں حاصل کردہ تربیت ہے زینہ فون بتاتے ہیں کہ سائرس در حقیقت پارسا کے بادشاہ کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ میڈیا سلطنت کی بادشاہ کی بیٹی تھی ایک شاہی خاندان کے وارث ہونے کے باوجود ان کی تعلیم اور تربیت کا بیشتر حصہ ایک عام پارسا کے شہری جیسا تھا پارسا میں بچوں کی تعلیم پانچ چھ سال کی عمر سے شروع کر دی جاتی اور ان کو دو تعلیمات دی جاتی ایک اخلاقیات اور دوسرے قوانین جب بچے نو یا دس سال کے ہو جاتے تو ان کو کچھ وقت کے لیے قاضی کے پاس پھیج دیا جاتا جہاں وہ نہ صرف قاضی کو فیصلہ کرتے دیکھتے بلکہ خود بھی فیصلہ دیا کرتے پھر بچوں کو فوج میں بھیج دیا جاتا اور پندرہ سال کی عمر تک ہر ایک پر لازم ہوتا کہ وہ شہر کے میدان میں سوتے اور باری باری پہرہ دیتے پھر پندرہ سال کی عمر کے بعد جس کی بھی شادی ہو جاتی صرف ان لوگ کو رات گھر گزارنے کی اجازت ہوتی یہ تمام مراحل سائرس نے بھی اپنی ابتدائی زندگی میں گزارے ایک اور بات جو ان کے بارے میں یہ کتاب پڑھ کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے وہ نہ صرف خوش مزاج نیک عمل بہادر اور ذہین تھے بلکہ عالی کردار کے مالک بھی تھے ایسے ہی اور بے شمار واقعات تفصیل سے اس کتاب میں موجود ہیں جن میں سائرس ڈی گریٹ یعنی زلکرنین کے نہ صرف بچپن بلکہ جوانی اور بادشاہت کے حالات بتائے گئے ہیں یاد رہے کہ یہ کتاب ایک یونانی فلسفی زینفون نے لکھی تھی اور یونان سے زلکرنین کی جنگ بھی ہوئی تھی اس کے باوجود زینفون نے سائرس کی زندگی کو لے کر ایسی کتاب لکھی جس سے نہ صرف امریکی اور مغربی سیاستدان متاثر ہوئے بلکہ ایک اور مشہور یونانی بھی متاثر ہوا جس کو آج ہم سکندر آزم کے نام سے جانتے ہیں جو کہ زلکرنین کے دور کے دو سو سال کے بعد آیا اور پھر سکندر آزم بھی سائرس آزم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان تمام علاقوں کی طرف گئے جہاں ان کے ہیرو گئے تھے اور فارس کو فتح کرنے کے بعد زلکرنین کے مغبرے پر قربانی بھی تھی سکندر آزم نہ صرف ایک بتپرست تھا بلکہ فارس کے ساتھ قدیمی دشمنی کی وجہ سے جنگ بھی کی جس میں سکندر فتح یاب ہوا اس سب کے باوجود سکندر نے زلکرنین کے مغبرے پر انتہائی عدب اور احترام کا مظاہرہ کیا زلکرنین ایک ایسی قداور شخصیت ہے جن کا ذکر نہ صرف دنیاوی کتابوں میں بلکہ آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے جیسے کہ تورات اور قرآن زلکرنین لفظ جو کہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وہ در حقیقت ایک لقب ہے یہ لفظ قرن سے اخص کیا گیا ہے جس کے لفظی معنی ہیں سینگ اور زلکرنین کے لفظی معنی ہیں دو سینگ والا ایک اور لقب جو اسلامی تعلیمات میں زلکرنین نام کے ساتھ مشابعت رکھتا ہے وہ زلنورین ہے جو لقب عثمان رضی اللہ عنہ کو ملا جس کے معنی ہیں دو نوروں والا لیکن دو سینگ والا اس سے کیا مراد ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں زلکرنین پارسا کے بادشاہ کے بیٹے تھے اور پارسا میڈیا سلطنت کی ریاست تھی جب زلکرنین بادشاہ بنے تو انہوں نے دیکھا کہ میڈیا کے بادشاہ کا رویہ اپنی ریایہ کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں اور وہ ضرورت سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہا تھا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پانچ سو پچاس قبل مسیح میں انہوں نے میڈیا پر قبضہ کر لیا پھر میڈیا اور پارسا کو ایک سلطنت بنا دیا اس کی نتیجے میں انہوں نے اپنے تاج میں دو سینگ لگا لیے یہ اس دور میں تاریخ رکم کرنے کا ایک نمائی طریقہ تھا ہر ایک سینگ ایک ریاست کی نشان دہی کرتا اور دونوں کے ملاب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں ریاستیں یعنی میڈیا اور پارسا ایک ہو چکی ہیں اور زلکرنین ان کے بادشاہ ہیں جب زلکرنین کے مقبرے کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک مجسمہ دریافت ہوا جس میں نمائی طور پر تاج میں دو سینگ لگے تھے اگر دونوں سینگوں کے درمیان کندہ نقشوں پر غور کریں تو یہ دنیا کے وہی تین حصے یا کونے ہیں جہاں زلکرنین گئے اور ان کو فتح کیا ایک حصہ موجودہ دور کا اغوانستان، بلوچستان اور ایران ہے جبکہ دوسرا حصہ آرمینیا، آزربائیجان اور ترکی کا علاقہ اور تیسرا حصہ ایراک کا علاقہ ہے جو کہ بابل کے لاتا تھا اور اس کی ریاستوں میں یروشلم بھی شامل تھا ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ زلکرنین کو یہودی کیسے جانتے تھے پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور فرس ٹیمپل کو تباہ کر دیا اور وہاں کی تمام یہودی عبادی کو غلام بنا کر بابل لے آیا بابل اس دور کی سب سے زیادہ باعثر ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی پھر پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں زلکرنین نے نہایت ہی کم مضاہمت کے ساتھ بابل پر اپنا قبضہ جمع لیا یہ بات مشہور ہے کہ قبضے سے قبل رات جب بابل کا بادشاہ اور اس کے درباری ایش و عشرت میں مصروف تھے تو اچانک ایک ہاتھ غیب سے بڑھا اور بابل کے بادشاہ کی بادشاہت ختم ہونے کا پیغام دیوار پر لکھ ڈالا اسی عمل کی وجہ سے انگریزی فکرہ رائٹنگ آن دو وال یعنی ایک اٹل حقیقت مشہور ہے یہ تمام تر واقعات تورات ڈینیل پانچ میں موجود ہیں اور معلوم تاریخ میں یہ وہ پہلے اور آخری غیر یہودی ہیں جن کے لیے یہودیوں نے مسیحہ کا لفظ استعمال کیا اور آج بھی کرتے ہیں تورات میں زلکرنین کو ان کے نام سے بھی مخاطب کیا گیا ہے اور مخاطب کرنے کا انداز قرآن سے مشابہت رکھتا ہے آئیزیہ 45 ایک میں لکھا ہے تو پروردگار نے کہا اپنے چنیدہ کورس یعنی سائرس سے جس کا سیدھا ہاتھ میں نے تھاما تاکہ وہ قوموں پر غلبہ پالے مسکورہ بالا سے صاف پتا چلتا ہے کہ زلکرنین نہ صرف قرآن میں بلکہ تورات اور یہودی تاریخ میں بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں جب بھی کوئی بادشاہ کسی جگہ پر قابض ہوتا تو وہاں پر قتل و غارت کرتا اور لوگوں کو غلام بنا لیتا اور ترہ ترہ کے مظالم بھی ڈائے جاتے لیکن زلکرنین کی وجہ شورت کچھ اور ہی تھی وہ ایک آدل اور انصاف پسند بادشاہ کے طور پر مشہور تھے اس لیے وہ جب بھی کسی جگہ پر جاتے تو لوگ ان سے لڑنے کے بجائے ان کی فوج میں شامل ہو جاتے